آج کی کلاس میں ہم گرافکس ڈیزائنر کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے پین ٹول بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے موجود کا ہے ٹول بار میں آپ دیکھیں گے یہاں پر موجود ہے اس کا کیبورڈ شاٹ کٹ ہے پی اگر آپ کیبورڈ سے پی پریس کریں گے تو یہ ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا اس ٹول پر اگر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو سب ٹولز نظر آئیں گے اسی ٹول کے فیملی میمبرز ہیں ایک ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ہے ایک ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول ہے اور ایک اینکر پوائنٹ ٹول ہے ان ٹولز کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پین ٹول کا استعمال کریں گے پین ٹول کو استعمال کرنے کے دھو طرح کے موڈ ہوتے ہیں ایک موڈ یہ ہوتا ہے جو کہ straight lines لگا کر ہم اس کے ذریعے illustrations بنا سکتے ہیں اور ایک موڈ یہ ہوتا ہے جس میں ہم کرو لائنز بناتے ہیں آج کی کلاس میں ہم صرف سٹریٹ لائنز والا سٹریٹ پاتھ والا موڈ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے pen tool کو جب بھی استعمال کرنا ہے جب آپ beginner کے طور پر practice کر رہے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کے پاس fill موجود نہیں ہونا چاہیے صرف stroke لگاوا ہونا چاہیے اچھا یہ ضروری کیوں ہے اس کی logic بھی ذرا سمجھ لیں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہاں پر red color کا fill apply کر دیا اور stroke میں نے اس کا remove کر دیا اب pen tool کی help سے ہم actually paths بھی بنا سکتے ہیں اور shapes بھی بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں ایک triangle بنانے لگا ہوں میں نے یہاں click کیا یہاں click کیا اور یہاں click کیا جیسے میں نے یہاں تک تین clicks کی ہیں تو مجھے triangle نظر آنا شروع ہو گئی اگر میں اس کو یہاں disk net کر دوں pen tool لے کر دوبارہ سے میں یہاں click کرتا ہوں اور پھر جو میرا starting point تھا میں اس پر click کروں گا اب بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں یعنی triangle نظر آ رہی ہیں لیکن دونوں میں بہت بڑا difference ہے وہ difference کیا ہے کہ یہ جو ابھی موجود ہے یہ والا object ہمارا یہ صرف دو lines ہیں دو paths ہیں اور یہ والا جو object ہمارا یہ ایک shape ہے اگر میں کی بورڈ سے control y press کروں تو ہم outline mode میں آ جائیں گے outline mode میں ہم اس کا structure دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف دو paths ہیں یعنی دو lines ہیں اور یہاں پر ایک مکمل shape موجود ہے یعنی triangle بنی ہوئی ہے تو اب یہ ہمیں triangle جیسی کیوں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر fill موجود ہے تو یہی problem آپ کے ساتھ آ سکتا ہے اور آپ نے اپنے mind میں یہ بات رکھنی ہے کہ جب آپ کا purpose ہے آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک shape بنانی ہے یعنی closed path بنانی ہے تو آپ کو اپنے starting point پر لازمی click کرنا ہے یعنی اس کو close کرنا ہے اگر آپ ایسا رکھیں گے fill کے ساتھ موجود رہے گا تو یہ shape نہیں بنے گی یہ صرف دو lines ہوگی تو I hope آپ کو یہ بات clear ہوگی ہوگی تو آپ دیکھئے میں ان ساروں کو delete کر رہا ہوں اور میں یہاں پر stroke لگاؤں گا black color کا کسی color کا بھی آپ لگا سکتے ہیں اور fill کو میں remove کر دوں گا اوکے جی اب آپ نے ویسے دیکھ تو لیا ہوگا pen tool کس طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن میں آپ کو اس کا proper استعمال بتا رہا ہوں لیکن آپ کو ایک single click کرنا ہے click کرنے کے بعد click کو چھوڑ دینا یعنی simple click کرنا ہے اس کے بعد آپ mouse کو آگے move کریں گے تو anchor سے ایک path start ہو جائے گی اب اس path کو ہم کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں یہاں بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں اس کو روکنا ہے تو جیسے میں click کروں گا تو یہاں پر ایک anchor add ہو جائے گا جو کہ اس کو روکے گا جیسے کہ میں آپ کو پچھلی classes میں بتا چکا ہوں anchor point والی class میں کہ anchor ایک control point ہوتا ہے تو ایک اور anchor add ہوا اس نے اس path کو یہاں پر روک دیا اب ہم path کو آگے کہیں پہ لے کے جا سکتے ہیں for example یہاں لاکھے میں click کروں گا اور اسی طرح میں یہاں click کر سکتا ہوں یہاں click کر سکتا ہوں اور اگر مجھے اس کو complete کرنا ہے تو میں اپنے starting anchor کے اوپر جا کر click کروں گا تو اب یہ ایک shape بن چکی ہے تو shape بنانے کے لیے آپ نے اپنے starting point پر click لازمی کرنا ہوتا ہے اچھا ان کو میں کر رہا ہوں delete اچھا میں نے یہاں click کیا یہاں click کیا یہاں click کیا اور یہاں click کیا اب مجھے بس یہ lines ہی رکھنی ہے اس طریقے کی میں shape نہیں بنانا چاہتا لیکن tool ہم سے demand یہ کر رہا ہے کہ آپ آگے کہیں پہ anchor لگائیں تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے یعنی یہاں پر روکنا ہے تو اس کا simple سا طریقہ آپ keyboard سے enter کا button press کریں گے تو path وہاں سے disconnect ہو جائے گی آپ کوئی دوسری جو object ہے یا path ہے وہ آرام سے بنا سکتے ہیں دیکھیں اب مجھے اس کو یہاں پر break کرنا ہے تو میں enter کا button دباؤں گا تو یہ یہاں سے disconnect ہو گیا اگر آپ اس کو دوبارہ continue کرنا چاہتے ہیں تو آپ واپس اس anchor پر click کریں اور یہ واپس connect ہو جائے گا اور آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو ابھی اس وقت یہ select ہوا ہوئے اگر مجھے اس کو continue کروانا ہے تو میں اس کے اوپر anchor پر click کروں گا اور اس کو بھی continue کروا سکتا ہوں تو یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ ہم اس tool کا استعمال کرتے ہوئے paths یعنی کہ open lines بھی بنا سکتے ہیں اور closed path یعنی کہ shapes جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم create کر سکتے ہیں اب pen tool کی help سے میں آپ کو کچھ بنا کے دکھاتا ہوں تو میں ایک arrowhead بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھئے میں نے یہاں سے click کیا اس کے بعد میں یہاں click کروں گا پھر تقریبا میں یہاں پر آکے click کرتا ہوں یہ smart guide ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ آپ بالکل اسی anchor کے parallel یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو میں یہاں click کر رہا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا اوپر جا کر click کر رہا ہوں اور پھر یہاں click کیا پھر یہاں click کیا پھر یہاں click کیا تو آپ نے pen tool سے جو بھی illustration بنانی ہے آپ کے mind میں اس کا image ہونا چاہیے اور آپ اسی طریقے سے اس کو follow کریں گے اور یہاں پر ایک بات آپ نے mind میں رکھنی ہے کہ ایسا beginner جب آپ کام کریں گے تو آپ نے اس چیز پر focus نہیں رکھنا کہ خراب بن رہا ہے آپ نے وہ چیز پہلے تو بنانے پر focus رکھنا ہے پہلا آپ کا objective پہلا آپ کا goal یہی ہونا چاہیے دوسرا goal ٹھیک کرنے والا ہوگا ابھی دیکھئے اس کو میں نے without guides بنایا تو یہ اس طریقے کا بنا ہے ایسا بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو copy کریں گے copy کر کے paste کریں گے copy کر کے میں paste اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اس کا before and after آپ کو دکھا سکوں تو آپ بھی جب بنائیں گے کوئی illustration تو اس کی copy لازمی بنا لیجے گا اب دیکھئے direct selection tool اس میں آپ کی direct selection tool کی بھی practice ہوگی اگر آپ without guide بنائیں گے دیکھئے میں نے direct selection tool لیا اس کی copy میں بنا چکا ہوں اب اس میں ہم جو problems ہیں اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھئے اس میں یہ جو اس کا path ہے اور اوپر والا path ہے اس میں difference ہے میں ذرا zoom بھی کر لیتا ہوں یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو میں پہلے set کرتا ہوں تو میں نے direct selection tool select کیا اور یہ والا جو اس کا anchor ہے اس کو میں select کر کے اس طرح سے اوپر کی طرف لے کر جاؤں گا یہاں تک میں اس کو لے کر آ رہا ہوں اور میں نے یہاں پر click اس کا release کر دیا دیکھئے اب جتنی یہ path ہے تقریباً اتنی ہی path ہی ہے اب اس anchor کو ہم select کریں گے direct selection tool کی help سے اور اس کو اٹھا کر اب ہم یہاں پر لے آتے ہیں اب smart guide ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا جو ہی center ہے یہاں پر یہ بالکل اس anchor کے parallel ہو چکا ہے اور میں نے click چھوڑ دیا اگر اس side کو دیکھیں تو یہ path تھوڑی سی نیچے کی طرف ہے یہاں سے تو میں اس anchor کو select کروں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا آپ anchor points کو minor سا move کرنے کے لیے up and down والے arrow keys یا left right والے arrow keys جو keyboard پہ ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ path مجھے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے تو میں اس anchor کو select کروں گا اور down والا arrow پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے لے آوں گا سو اب دیکھیں آپ پہلے جو ہم نے arrow بنایا تھا اب جو arrow کو ہم نے adjust کر لیا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ as a beginner آپ نے focus یہی رکھنا ہے کہ آپ پہلے بنائیں اچھا میں آپ کو ایک اور illustration بنا کے دکھاتا ہوں میں letter k draw کر رہا ہوں تو میں نے یہاں click کیا یہاں click کیا اس کے بعد یہاں click کیا دیکھئے خراب سا بنے گا مجھ سے تو لیچے جی یہ میں نے ایک k letter کی illustration بنا لی with the help of pen tool but آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بیکار سا بنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو پہلے تو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ art board پہ space نہیں ہے اس کے بعد میں اس کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد میں نے paste کر لیا اب میں اس کو zoom کر رہا ہوں zoom کیسے کرتے ہیں keyboard سے اگر آپ letter z press کریں گے تو آپ کے پاس zoom tool آ جائے گا click and drag کر کے آپ اتنے area پر focus کر سکتے ہیں تو میں نے direct selection tool select کیا سب سے پہلے ہم problem دیکھتے ہیں کہ یہ path بہت بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے تو اس کو ہم set کر لیتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں اچھا اب میں اس anchor کو select کر کے اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا اگر میں click hold رکھ کے اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں تو آپ کا mouse دیکھیں آپ جب ایسے کریں گے تو یہ ہل سکتا ہے ادھر ادھر اگر آپ بلکل straight اس کو لے کے جانا جاتے ہیں اوپر کی طرف تو آپ نے shift hold کر لینا ہے keyboard سے تو اب آپ کا mouse بلکل straight move کرے گا اوپر کی طرف ادھر ادھر ہلے گا نہیں ہاں اگر آپ کی اچھی practice ہے تو without shift بھی آپ اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں number two اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے تو anchor کو select کرنے کے بعد آپ نے up والا arrow keyboard سے press کرنا ہے تو anchor اوپر کی طرف بلکل straight shift ہو جائے گا تو اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے گیا یعنی یہ path میں نے چھوٹی کی اس کے بعد اس anchor کو select کر کے اس کی path کو بھی میں تھوڑی سی بڑھاتا ہوں یعنی اوپر کی طرف لے کے گیا that's it اب یہ جو ہمارا anchor ہے اس کو select کر کے میں تقریباً یہاں درمیان میں لے آتا ہوں اس زیادہ پر یہاں پر یہ set ہوا اوکے good اچھا جی اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ تو ٹھیک ہے بلکل اس کو ذرا ہم ٹھیک کرتے ہیں پہلے تو یہ anchor جو اس وقت موجود ہے اس کے بلکل نیچے ہم اس anchor کو لے کر آتے ہیں تو میں نے یہاں سے اس کو move کیا جیسے move کیا تو smart guide نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کے بلکل parallel آ چکے ہیں اچھا smart guide اگر آپ کے پاس نہیں آتا کیسے active کریں گے آپ نے view menu پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک نیچے option نظر آئے گا smart guides کے نام سے keyboard shortcut اس کا control u ہے آپ اس پر کلک کر کے smart guide کو active کر سکتے ہیں یا control u بھی آپ پریس کریں گے تو active ہو جائے گا اب یہ جو anchor ہے اس کو میں move کرتا ہوں یہاں سے اور آگے کی طرف لکھے جاتا ہوں اور تقریبا یہاں پر اس کو میں set کر لوں گا تو اب آپ دیکھئے یہ ہم نے بنایا تھا اور بنانے کے بعد اس کو ہم نے adjust کر لیا اور اس طریقے سے بنا لیا تو as a beginner آپ نے کیا کرنا ہے اس tool کی practice کرنے کے لیے keyboard پر دیکھیں گے straight lines کے ساتھ جو letters ہیں آپ ان کو draw کریں گے جیسے کہ letter h ہو گیا letter k ہو گیا w ہو گیا m n v ہو گیا t ہو گیا e ہو گیا f ہو گیا اس طرح سے آپ ان letters کو practice کریں اگر آپ نے یہ بنا لیا اس سے تو میں guarantee کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو pen tool کا mode ہے یہ آپ کو کبھی بھی problem نہیں دے گا آپ easily اس پر کام کر سکیں گے اب دیکھیں میں pen tool سے ایک اس طرح کی shape بنا رہا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی بنائی ہے with the help of pen tool اگر اس طرح کی ہمیں کوئی illustration بنانی ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک rectangle draw کروں گا دیکھیں میں نے draw کر لی اب اس پاتھ کو اس طرح نیچے لے کے جانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک anchor چاہیے ہوگا اس anchor کو ہم نیچے لے جائیں گے تو اس طرح کی illustration بن جائے گی تو میں یہاں سے add anchor point tool لوں گا جس کا کام یہ ہے کہ وہ anchor add کرتا ہے تو میں نے یہاں کلک کیا ایک anchor add ہوا direct selection tool لے کر میں اس کو select کروں گا اور اس کو نیچے لے آوں گا shift میں نے ساتھ میں hold کیا ہوئے تاکہ بلکل straight ہم move کر سکیں دیکھیں اب یہ میں نے pen tool سے بنائی تھی without guide بنائی تو یہ ٹھیک نہیں بنی اگر ہم with guides بنائیں گے تو اچھی بنا سکتے ہیں یا shift کو hold کرتے ہوئے بھی بہتر بنا سکتے ہیں but اس کا ایک آسان طریقہ smart work کہ ہم نے ایک rectangle draw کیا اس میں anchor add کر کے اس کو نیچے لے کے جا کے بالکل اسی طرح anchors کو یہ delete کرے گا اگر مجھے اس anchor کو delete کروانا ہے تو میں یہاں click کروں گا تو آپ دیکھیں anchor delete ہو گیا اسی طرح اگر میں اس anchor پر click کروں تو یہاں سے ایک اور anchor delete ہوا تو یہاں اس وقت اب تین anchors موجود ہیں اور تین anchors جب موجود ہوتے ہیں تو shape ہمیشہ triangle ہوتی ہے تو triangular shape یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں آپ کو اس tool کا جو last sub tool ہے جس کا نام ہے anchor point tool اس کے متعلق بتاتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک square draw کیا اور ellipse tool لے کر میں ایک circle draw کر رہا ہوں اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے anchor اگر کسی square میں ہوگا یا rectangle میں ہوگا تو وہ ہمیشہ ایک corner ہوگا یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ anchor کے ساتھ جوڑی ہوئی جو lines ہیں یا تو وہ straight ہوتی ہیں یا وہ curve ہو سکتی ہیں جیسا کہ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس anchor کو select کیا تو اس کے ساتھ جوڑی بھی path ہیں یہ بالکل straight ہیں اگر میں اس anchor کو select کرتا ہوں تو اس کے ساتھ جو connected path ہیں وہ curve ہیں یعنی ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ anchor یا تو curve ہوتا ہے یا anchor corner ہوتا ہے تو اگر anchor corner ہے اور آپ نے اس کو curve بنانا ہے ایسا تو آپ لیں گے anchor point tool اور اس anchor پر click hold رکھتے ہوئے آپ نے mouse pointer کو drag کرنے اور آپ دیکھئے اس کو ہم curve بنا پانے ہیں اسی طرح اس anchor کو بھی ہم curve بنا سکتے ہیں اور اگر anchor آپ کا جو ہے وہ curve ہو already یعنی اس کے ساتھ curve path connected ہو آپ اس کو اگر corner بنانا چاہتے ہیں تو اسی tool سے دیکھیں یہ direct selection tool سے anchor میں اوپر لے گیا ہوں تو ایک egg shape بن چکی ہے اگر میں یہاں پر click کروں تو یہ ایک water drop کی illustration بن چکی ہے یہاں پر کونہ سا بن گیا اگر میں ان anchors پر بھی click کروں گا تو یہ بھی بلکل corner بنتے جائیں گے اگر اس کو ہم نے واپس curve کرنا ہے تو اسی tool سے click hold کرتے ہوئے drag کریں گے اور ہم اس کو واپس curve کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی anchor point tool جو کہ corners کو curve اور curve کو corners بنانے کے لیے اس طرح pen tool اور shape builder tool کی help سے میں آپ کو کچھ create کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے rectangle tool select کیا اور ایک square draw کر لیا direct selection tool لیں گے اور ہم round corner widget سے اس کے corners کو round کر لیں گے اب میں نے select کیا pen tool یہاں پر fill اس کا off stroke اس وقت active ہے تو یہاں میں کچھ mountains بناوں گا تو میں ایک gallery کا icon بنا رہا ہوں تو میں نے یہاں click کیا پھر یہاں click کیا یہاں click کیا اور یہاں click کر کے ایسے میں نے click کر لیا اب اس کو break کرنا ہے تو enter دمائیں گے یہ break ہو جائے گا اور میں یہاں ellipse tool لے کر ایک circle draw کر دوں گا جو کہ sun کی representation ہوگی تو یہ composition میں create کر چکا میں اس کی copy بنا لیتا ہوں ctrl c and ctrl v اسی کو تھوڑا سا complex کرتے ہیں pen tool ہم نے لیا pen tool لینے کے بعد میں یہاں click کروں گا اور اگلا click میں یہاں کر رہا ہوں پھر میں نے یہاں click کیا اور ایک click میں یہاں کروں گا اور پھر ایک click میں یہاں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کچھ اور mountains بنائے ہیں جن کو میں پیچھے دکھاؤں گا ان mountains کے تو یہ دو compositions میں نے بنا لی ہیں اب ان کی ہم بناتے ہیں copy دیکھیں اس کو میں نے copy کیا paste کر دیا same way اس کو بھی ہم copy کریں گے اور paste کر دیں گے اوکے بھی استعمال ہو رہے اب اس کے اندر مجھے color fill کرنا ہے with the help of shape builder تو میں اس سارے کو کروں گا پہلے select shape builder tool لیا پہلے تو ہم extra delete کرتے ہیں یعنی alt press click and drag یہ line ہم نے کر دی delete اب اس کے اندر مجھے sky blue color color میرے پاس open ہے یہاں سے ہم color لیتے ہیں اور just click کیا یہ fill ہو گیا اور mountains کے اندر ہم یہاں سے ایک brown color اس کے اندر fill کر دیں گے so that's it کتنا simple طریقے سے ایک ہمارے پاس gallery icon create ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی دیکھئے آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں تو میں نے اس کو select کیا shape builder tool لے لیا alt press کرتے ہوئے یہ ہم جو فالتو lines ہیں ان کو delete کریں گے shape builder tool کی help سے sky blue color میں نے لیا یہاں پر fill کر دیا یہاں سے yellow color لیا shape builder tool سے click کر دیا پاتھ میں بنائی تھی اس کو میں پیچھے دکھانا چاہا رہا ہوں تو میں یہاں mountain بھی میں نے پیچھے دکھانا ہے تو یہاں click کیا تو ان دونوں میں میں color fill کر دیا اب میں تھوڑا light سا color لے کر یہاں پر click press کرتے ہوئے ایسے سب پر drag کر دوں گا اور ان کو merge کر دیں گے اور ساتھ میں color بھی آجے گا کیونکہ میں color select کیا ہو ہے تو یہاں دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک اور icon اس طرح کا بن چک ہے اس کا جو stroke ہے وہ remove کر سکتے ہیں تاکہ اس کی final look ہمارے پاس آئے اچھا اب اگر ان میں gradient colors fill کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو copy کر کریں تو سب سے پہلے میں selection tool سے اس کو select کرتا ہوں اور یہاں سے جو gradient ہے اس کے اندر ہم apply کر دیں گے اس کے بعد اس کو select کریں گے اور یہاں سے یہ yellow gradient اس میں apply کر دیں گے اور جو front والے mountains ہیں ان کو select کر کے یہاں پر ہمارے پاس کوئی color نہیں ہے تو میں اس کو next کر ہوں تاکہ اگلی library ہمارے پاس آج اس میں سے یہ جو library ہے اس میں کافی اچھے colors ہیں تو یہاں سے ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں کون سا بہتر رہے گا تو یہ دیکھے ہم نے color apply کیا اور جو back والے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ دیکھے یہ ہمارے پاس ایک gallery کا icon بن چکا ہم نے اس کو بن tool سے ایک اور illustration میں آپ کر کے دکھاتا ہوں تو اب میں gmail کا جو icon ہے وہ create کرنے لگا ہوں تو میں نے یہاں پر ایک rectangle draw کی ہے اس corners fill اس کا off کر دیں اور stroke اس میں لگا دیں گے اس کے corners ہیں تھوڑے سے round کریں گے with the help of direct selection tool round corner widget سے ہم نے اس select کر لیا اب میں select کر رہا ہوں pen tool pen tool لینے کے بعد میں یہاں click کروں گا اس کے بعد تقریبا یہاں click کروں گا اور یہ center ہمیں indicate ریکٹینگل کا center ہے یہاں click کیا اور اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ smart guide کے آپ بالکل parallel اس کے موجود ہیں تو gap کا اندازہ رکھتے ہوئے میں نے یہاں click کیا اور بلکل لیچے آ کر click کر دیا اب اس کو break کریں گے انٹر پریس کریں گے سیم وے اب میں تقریباً یہاں سے click start کر رہا ہوں اور اس کے center میں یہاں پر آئے گا اس gap کا میں اندازہ رکھوں گا یعنی کہ بالکل parallel ہونا چاہیے تو میں یہاں click کر رہا ہوں اور اسی طرح اس gap کو برابر رکھتے ہوئے یہاں پر click کر دوں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کو سمجھ بھی پائیں گے اس کو میں zoom کر رہا ہوں zoom کرنے کے بعد ہم لیں shape builder tool تو سب سے پہلے جو fall to lines ہیں delete alt hold کرتے ہوئے ای hope کہ اب تک اپنے shape builder tool practice کر لیا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ دیکھیں یہاں سے میں نے لیا red color اور اس کو ہم fill کرتے ہیں یہاں پر اور یہاں gray color ہوتا ہے تو gray color یہاں سے ہم لے سکتے ہیں یا ہم اس کو لے لیتے ہیں swatches سے تو swatches window میں نے open کیا اور یہاں پر gray color ہمارے پاس موجود ہوگا اس طرف یہ میں نے سلیٹ کیا یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کریں گ gmail کا icon ready ہے اس کا ہم stroke remove کر دیتے ہیں آپ اس میں اگر gradient color fill کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں